Hello students, a very good afternoon to all of you دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ ہم گپت سامراجے کے بارے میں بات کر رہے تھے اور میں نے آپ کو گپت سامراجے کی ستھاپنا کے بارے میں بتایا تھا کہ کس پرکار سے چندرگپت پرثم نے گپت سامراجے کی ستھاپنا کی تھی 320 اسوی میں اب جو ہم پڑھیں گے وہ سب اسوی میں چل رہا ہے تو دیکھیں مہاراج ادھراج کی اپادی چندرگپت پرثم نے دھارن کی تھی اور he was called as a real founder of گپتہ رول in India گپت سامراجے کا جو واسوک سنستھاپک ہے وہ چندرگپت پرثم تھا کیونکہ اس سے پہلے جو شاسک ہوئے انہوں نے مہاراج کی اپادی دھارن کی تھی مہاراج ادھراج کی اپادی دھارن نہیں کی تھی تو دیکھیں 320 سے لے کر اور 335 اسوی تک چندرگپت پرثم نے شاسن کیا اس کی مرتیوں کے پسچات پھر اس کا پترس سامرگپت گپت بنچ کی راجگردی پر 335 اسوی میں بیٹھا آپ جانتے ہیں کہ چندرگپت پرثم نے لچوی ونچ کی راجگماری کمار دیوی سے بیبا کیا تھا تو سامرگپت کی ماتا کا نام کیونکہ کمار دیوی تھا جو لچوی راجے سے سمبندت تھی اس لیے سامرگپت اپنے آپ کو بہت گر اسے لچوی دوہتر کہا کرتا تھا لچوی دوہتر کا اردھ ہے لچوی کنیا کا پتر یعنی لچویوں کا دوہتر 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 جو ہے یہ پہلے دوہتے کو یعنی ناتی کو دوہتر کہا جاتا تھا تو لچوی دوہتر جو ہے ستملیک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس کو پریاغ پرشستی بھی کہا جاتا ہے تو اس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ بھری سباں میں چندرگپت پرثم نے سمدرگپت کو شاسن سوپ کر سنیاز دھارن کر لیا تھا تو ایک طرف تو ہرش کی لہر دوڑ گئی سمدرگپت کے شاسک بننے پر اور باقی جتنے بھی راج کمار تھے میں نے آپ کو بتایا کہ چندرگپت پرثم کے اور بھی بیوا تھے اور ان اور بیواہوں سے بھی پتر تھے تو ان سب کے چہرے جو ہے عرشہ سے پیلے پڑ گئے تھے کچھ بدوانوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ سمدرگپت کو اپنے بھائیوں سے سنگھرش کرنا بڑا تھا بلکہ ایک بدوان تو یہ کہتے ہیں کہ سمدرگپت کا ایک بڑا بھائی بھی تھا جس کا نام کاش تھا اور سمدرگپت کو راجگتی پراغ کرنے کے لیے پہلے کاش سے سنگھرش کرنا پڑا تھا تو الگ الگ مانتا ہے تو ایسا بھی مانتے ہیں کہ سمدرگپت اور کاش کے بیچ میں ید کی سمبھاوناوں کو دیکھتے ہوئے کاش کو چندرگپت پرثم نے سمانانتر شاسن سوپ دیا تھا ایسا بھی مانا جاتا ہے تو خیر یہ تو انٹرگپت تھا سمدرگپت کے بارے میں اب جو کوششن آتا ہے جنرلی وہ یہ آتا ہے کہ سمدرگپت کے وجے ابھیانوں کا ورنن کیجئے اور سمدرگپت کی سفلتاؤں کا ورنن کیجئے اسے بھارتیہ نیپولین کی سنگیہ کیوں دی جاتے ہیں اس طرح سے کوششن آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سمدرگپت کی سفلتاؤں کے بارے میں پڑھیں گے یا اس کے بجے ابھیانوں کے بارے میں پڑھیں گے تو راجگردی پر بیٹھتے ہی سمدرگپت نے اپنے سامراجے کا بستار کرنا حرم کر دیا جب وہ راجگردی پر بیٹھا تو بھارت جو ہے چھوٹے چھوٹے راجیوں میں بٹا ہوا تھا حالانکہ گپت بنچ کی ساپنا ہو گئی تھی لیکن سمدرگپت پرثم جہاں تک سامراجے بستار کی بات ہے وہ اتنا سامراجے بستار نہیں کر پائے تھے تو سمدرگپت نے درد سنکلپ کے ساتھ وہ دگ وجہ کے مارک پہ چل پڑا یعنی اس نے سوچ لیا کہ وہ ادھک سے ادھک شیطروں کو بھارت کے ادھک سے ادھک شیطروں کو اپنے ادھیل کرے گا تو کیا کیا وجہ اس نے پرابت کی سب سے پہلے ہم پڑھیں گے آرے ورث یا اتری بھارت کی پہلی وجہ آرے ورث کا آرث ہے اتری بھارت کیونکہ یہ جو آرے تھے یہ سب سے پہلے اتر بھارت میں آگے بسے تھے اس لیے اس شیطر کو آرے ورث کے نام سے جانا گیا تو دیکھیں حریسین کے علاوہات ستملیک سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سمدرگپت نے آرے ورث اتھارت اتری بھارت کے راجاؤں سے سرپرثم ٹکر لیں علاوہات پرشستی میں تیتیس پنگتیاں ہیں ان تیتیس پنگتیوں میں سے تیری بھی پنگتی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سب سے پہلے سمدرگپت کا مقابلہ ہوا تھا آرے ورث کے چار راجاؤں سے اس میں سے ایک راجہ کا نام ہمیں نہیں ملتا باقی جو تین راجہ ہیں وہ اچھوت ناگسین اور گنپتی ناگ یہ تین راجہ اور ایک اور تھا جس کا نام ہمیں پتا نہیں ہے اچھوت ناگسین اور گنپتی نام چوتھے راجہ کے بارے میں کیول گھوش شبد لکھا گیا ہے اب یہ کلیر نہیں ہے کہ وہ کون سا راجہ تھا تو مانا جاتا ہے کہ سمدرگپت کی ان چار راجاؤں کے ساتھ میں کوشامبی نامکستان کے پاس اتر پردیش میں پڑھتی ہے کوشامبی یہاں پر مٹھ بیڑ ہوئی تھی اور سمدرگپت نے ان چار راجاؤں کو پراجد کر لیا تھا اور ان چار راجاؤں کے راجے کو اس نے اپنے سامراجے میں سمدرگپت کر لیا تھا یہ ہمیں پتا چلتا ہے اچھا اس کے بعد ہم پڑھیں گے آرے ورد کی دوسری وجہ تو کیا ہوا چار راجاؤں کو پراجد کرنے کے پسچات پھر سمدرگپت دکشن وجہ پہ چلا گیا جب وہ دکشن وجہ سے واپس آیا اس کے بارے میں ہمیں پڑھیں گے دکشن وجہ کے بارے میں دکشن وجہ سے جب وہ واپس آیا تو اس نے آرے ورد کے نو راجاؤں کو پراجد کیا اس بجے کا ورندن ہمیں پریاغ پرشستی کی اکیسویں پنکتی میں ملتا ہے اتحاس کاروں کا ماننا ہے کہ جب سمدرگپت نے پہلی بار جب آرے ورد کے راجاؤں سے ٹکڑ لی تھی تو ناکسین گڑپتی ناگ اور اچھوٹ یہ اپنی پراجے کا بدلہ لینا چاہتے تھے سمدرگپت سے اس لیے انہوں نے نو انے راجاؤں کے ساتھ مل کر ایک سنگ بنا لیا تھا اور اس سنگ نے سمدرگپت کے ساتھ مقابلہ کرنے کا نشطہ کر لیا تھا یہ کون کون سے راجہ تھے جیسے ردردیو ماتل ناگدت چندرورمن ناگسین گڑپتی ناگ اچھوٹ نندن بلورما یہ کچھ شاسکوں کے نام ہیں ان نو راجاؤں سے جو ہے پھر سے ید ہوا تھا مطبو تین راجاؤں کے ساتھ ٹوٹل نو راجاؤں کے ساتھ پھر سے ید ہوا تھا اور اس ید کے پرنام سرو سمدرگپت نے ان سب راجاؤں کو پراجد کر کے گوالیر مطھرہ بلنشہر بنگال آسم گندیل خند مدھے بارت پر کے بہت سے کچھتروں کو اپنے سامراجے میں یعنی اتری بھارت کے نو راجاؤں کو یعنی آرے ورد کے نو راجاؤں کو پراجد کر دیا اور ان کے راجے کو اپنے سامراجے میں سب رکھ کر دیا اس کے بعد ہم پڑھتے دکشن بھارت کی وجہ سمدرگپت کی دکشن وجہ تو دیکھئے اتر بھارت پر وجہ پر کرنے کے پسچہ تب سمدرگپت نے دکشن بھارت پر آکمن کرنے کا نشجہ کر لیا دکشن بھارت کی وجہ کے بارے میں ہمیں انیسویں اور بیسویں پنکیوں سے پتا چلتا ہے ایسا پتا چلتا ہے کہ سمدرگپ نے دکشن بھارت کے بارہ راجہوں کو پراجد کیا تھا اور دیکھئے پاٹلی پتر اس کی راج دھانی تھی پاٹلی پتر سے دکشن بھارت جانا یہ کوئی سرل کارینی تھا لگ بگ پانچ ہزار کلومیٹر کا سفر اس نے تیع کیا تھا اور راستے میں جتنے بھی راجہ پڑے بارہ راجہ ان کو پراجد کیا جیسے کوشل راجہ کوشل کے شاسک مہندر کو اس نے پراجد کیا اسی طرح سے ابو مقت کا جو راجہ تھا ٹھیک ہے وینگی کا راجہ تھا بہت سے راجہ تھے بارہ راجہ کانچ کا شاسک تھا بشنو کو اس کو بھی پراجد کیا تھا تو اس پرکار سے بارہ راجہوں کو اس نے پراجد کیا لیکن ان کے سامراجے ان کے راجے کو اپنے سامراجے میں سملت نہیں کیا دیکھیں آرے ورد پر جب اس نے ویجے پرات کی تو اس نے ان راجے کو اپنے سامراجے میں ملا لیا لیکن دکشن بارت کے جب راجہوں کو اس نے پراجد کیا تو ان کے راجیوں کو اپنے سامراجے میں سمدھ گھپنے نہیں ملا ہے اس کے پیچھے بہت بڑا کارن یہ تھا کہ وہ جانتا تھا کہ دکشن جو ہے بہت دور پڑتا ہے پارٹی پتر سے اور اگر کوئی ودرو ہو جاتا ہے تو اس کو دبانے کے لیے بہت زیادہ سنگھرش کرنا پڑے گا ایک تو اتنا لمبا راستہ تیگر کے جانا پڑے گا اور ویسے بھی پارٹی پتر سے دکشن کا پرشاسن کرنا کوئی آسان راجے واپس لٹا دیا لیکن اس نے یہ آشواسن دینے کو کہا یعنی یہ جو بارہ راجہ تھے ان کو بادھے کیا گیا کہ وہ سمدھر گروپ کے دروار میں نیمیت روپ سے آتے رہے پرتی برش آتے رہے اور اسے کر دیتے رہے چیئے یعنی آرث گروپ سے اپنے آپ کو سمرد کر لیا دکشن بھارت کے راجیوں کو پراجد کر یعنی ان راجہ انہیں سمدھر گروپ کی ادھینتہ سوکار کر لیا تو ایک سمجدار شہد بھٹور نے والا تھا یہ اس نے راجیوں کو جیت کر اپنے سمراجے میں سمرد کرنے کی بجائے ان کو آئیک کا سروت بنا لیا انکم کا اور آٹوک پردیش پر بھی ویجے پراب کی جب وہ دکشن بھارت کی اور جاتا تھا تو جو راستے میں مدھے بھارت کی اور ارسطہ کے آسپاس کی جاتی جاتی جنگلی جاتی یہ مارگ میں بادھا اتپن کرتی تو سمرد گروپ نے ان جاتیوں کو بھی پراجد کر دیا اب سمرد گروپ کی ان ویجے کو دیکھتے ہوئے بہت سے ایسے شاسک تھے جنہوں نے ادھینطہ ویسے ہی سوکار کر جیسے سمتت دواک ٹھیک ہے اور کچھ نو راجے تھے مالو ارجنائین یودھے مدرک آبھیر پراجون سنکانک کھر پرک کچھ ایسے راجے تھے جو سوکار کر لی تو اس پرکار سے بہت سے شاسک نے سمرد گروپ کی ادھینطہ سوکار کر لی اور بہت سے شاسک کے ساتھ سمرد گروپ نے ادھین کر لی ساتھ سمرد گروپ نے ویدیش وں شرلنکا کے راجہ شری میگ ورمن کو نے اپنا ایک پرتنی دھی اپہار سہیت سمرد گروپ کے دربار میں بھیجا اور مانا جاتا ہے کہ سمرد گروپ نے شرلنکا کے شاسک کو بود گیا میں ایک بود مٹ بنانے کی آگیا بھی دی تھی سمر جو گروپ شاسک تھے وہ ہندو دھرم کیا نہیں آئی تھے لیکن پھر بھی اس نے بہت دھرم کے پرسار کے لیے شرلنکا کے شاسک کو بود گیا میں ایک بود مٹ بن وانے کی آگیا دی تھی تو ویدیش وں کے ساتھ بھی اس نے مہتر پون سمبند ستھاپید کی باقی پھر ہم نیکس کلاس بڑیدی تین کی